زاہرہ دکان میں پانچ لاکھ کا مال پڑا ہے دھائی فیصد دے دو گودام میں دس لاکھ کا مال پڑا ہے دھائی فیصد دے دو تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا اس کی زمین معاف، بیلڈنگ معاف، میشینری معاف، ٹولز معاف لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشت توٹل کی مالیت کے اوپر دھائی فیصد دے دو یہ ہے زکاة جس کو بدنام کیا زیاء الحق صاحب میں صرف سود جو ہے سود والا جو صرف بینکوں کے اندر دیپوزٹ ہے اس سے دھائی فیصد لے کر اسے زکاة قرار دے دیا حالانکہ وہ تو کوئی زکاة نہ ہوئی سود کا کمیشن ہوا اس کے سواکس بھی نہیں زکاة تو یہ ہے کہ ہر دکاندار اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لانتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے یہ لانتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے ان کو ختم کریں زکاة تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا اور وہ دے گا خوشی سے دے گا لہذا یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکاة کے تو پوری ویلفیر سٹیٹ دنیا کے بلند ترین میعارات کی ویلفیر سٹیٹ قائم ہو گئے جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا ترقی ہے تعلیم ہے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں خواتین کام کریں کوئی رکاوٹ نہیں کیا کیا نکالنی ہے بے ہیائی بے ہجابی اریانی نکال دو سترو ہجاب انفورس کرو سگریگیشن عورتوں کے سپول علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے کالیج علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کی انیورسٹی علیدہ مردوں کی علیدہ عورتوں کے ہسپول علیدہ مردوں کے ہسپول علیدہ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے اس کو آگے بڑھاؤ یونیورسٹی بناو اسی طریقے سے ہسپول علیدہ مردوں کی ہسپول علیدہ میں عورتوں کو نرس لکھنا کیوں لازم ہو کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے کسی کا بادو اڑ گیا ہے کسی کی ٹان اڑ گئی ہے کسی کا پیٹ ٹاک ہو گیا ہے آتے باہر ہے بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے وہاں تو عورت دے جاتی وہاں تو میل نرسز ہے تو مردانہ اسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو زنانہ اسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو عورتیں مریض ہوں عورتیں ڈاکٹر ہوں عورتیں نرسنگ کریں وہاں کی انتظامیاں بھی عورتوں کو دیجئے پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایڈوکیشن عورتوں کو دے دیجئے چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں عورت کے اندر اللہ تعالی نے شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری توپر ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ارادہ چاہیے یہ کہ بے سطری بے ہجابی اور یعنی فہاشی کا خاتمہ کرو نمبر دو شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو اس کے لئے آئرن ہین بلکہ آئرن فسٹ کی ضرورت ہے یہ کر کے دکھایا ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں کر کے دکھایا کہ نہیں کرتے دکھایا یہ ہو رہا ہے لہٰذا یہ کہ یہ کام کیا جائے اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے جو صدائیں ہیں اور حدود اور تازیرات ہیں ان کو راپس کیا جائے یہ تین چیزیں کر دیجئے یہی معاشرہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سہراؤں میں جا کر آباد ہوں کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائے دوبارہ اوٹوں پہ سفر شروع کیجئے جو ترقی ہوئی ہے اللہ تعالی نے علم دیا ہے انسان کو اللہ تعالی نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو الرحمن رحمن کا دیا ہوا علم ہے اللہ ما آدم الاسماء کل لہا یہ اسی علم الاسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر اسے خیر کا ورکت کا ذریعہ بناو میں نے تین تین باتیں بتائیں آپ کو نمبر ایک اللہ کی حاکمیت کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی نمبر تین اور غیر مسلموں کو قانون سادی میں شریک نہیں کیا جاتا وہ پروٹیکٹیڈ مائنوریٹی ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے بزابی آزادی کا ذمہ ہے لیکن وہ ہماری قانون سادی میں آلہ ترین سٹے کی پالیسی سادی میں شریک نہیں ہو سکتا نمبر دو یہی سارا نظام یہی سرمایہ کارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کو تین چیزیں نکال دیں گے وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا سرمایہ کارانہ ہو جائے گا یہ سرمایہ کارانہ نظام سود نکال دو جوا نکال دو جاجرداری ختم کر دو یہی رحمت ہو جائے گی اللہ کی ربوبیت اہمہ ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے جاجرداری تخاکمہ کر دیجئے اسی طریقے سے بے حجابی فہاشی اور یعنی نمبر دو شراب اور منشیات نمبر تین جو حدود ہیں شریعت کے ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بڑھا اب آخری بات ہے میری اور اسی کے زمن میں کچھ مطالبے ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی اس موضوع پر بھی میں ارز کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم پندرہ سال سے مسلسل تقریرے کر رہا ہوں اتنی موٹی کتاب اردو میں منحج انقلاب نبی موجود ہے اس کے موضوع پر انگیزی میں کیسٹ اردو میں کیسٹ ویڈیو کیسٹ آنڈیو کیسٹ میری طرف سے مواد پورا موضوع ہے پہلا مرحلہ کیا ہے غور سے سنیئے اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست خلافت کا ندام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیئے اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے زبان دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں ان پر اللہ کی حکومت قائم کی اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے آپ خلیفہ بن جائیں آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر اپنے وجود پر اپنے گھر میں اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر تیہ کر لیجئے سورہ حدیث کی آیت نمبر ساتھ آمنوا باللہ ورسولہی وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ جس جس تیر میں اللہ نے تمہیں خلافت اکا کی ہے دولت دی ہے مال دیا ہے جائدات دی ہے اولاد دی ہے ذہانت دی ہے فتانت دی ہے خطابت دی ہے جو دیا ہے لگا دو خطا دو خرص کر دو اللہ کے دین کے لیے یہ ہے پہلی خلافت اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو اپنی معاشرت اسلامی بناو اپنے معاشر کو اسلامی بناو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے جسم و جان کی توانائیاں ہو صلاحیتیں ہو قوتیں ہو مال ہو اولاد ہو لگا دو خپا دو سرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ہے انفرادی خلافت جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے عارضویں کرتے رہیے لیسا بے امانیہ کن ولا امانیہ اہل کتاب